بسم اللہ الرحمن الرحیم کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ بھی قرآن و سنت دی روشنی اندر کیا گیا باتاں تُسیں احباب سمات فرماؤ اللہ تعالیٰ میرے سمیل سن سنا کے ازدیوت عمل پہ رہا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے حضرات اج دنیا دے محول دے اندر انسان خواہش نفس ان دی پیروی تے لگا ہویا ہے نیکی اور بدی ان دی پہچان جڑیے انہوں بدل کے راکھ دیتا ہے انسانی زندگی دنیا دے اندر اس وقت گزارنا اتنا مسئلہ بن چکا ہے کہ انسان صحیح طریقے نال اپنی زندگی بسر نہیں کرسکتا انسان اپنی پیاس بجان واسطے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے بن چکے نے اپنی پیاس بجان واسطے لوگاں دا خون چوس رہنے یعنی اتنی خود غرضی ہو چکی ہے کہ انسان ایک دوسرے دا دشمن بن چکا ہے دشمن بھی ایسا ہے کہ جاننی دشمن عام سادہ دشمن نہیں جاننی دشمن بن چکا ہے انسان دی زندگی دی کفیت ایسی ہو چکی ہے کہ ہر وقت بے چینی وہ دنیا دی جو ایش و اشرت سینہ وہ اس وقت ختم ہو چکی ہے بندہ ہر وقت پریشان پریشان نظر آندہ ہے اور اے جڑی خود غرضی والی خطرناک بیماری مرض انسان دے اندر پیدا ہو چکی ہے نا اس مرض نو اس خود غرضی نو اللہ تعالیٰ دے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اج تو چودہ ساٹھے چودہ سو سال قبل اس محول نو چینج کی تا اس بیماری نو بدلے لیکن اج دے دور دے اندر اے بیماری ساڑھے اندر عام ہندی جا رہی ہے آخر کار کیوں ہندی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ دی محبت معرفت خوشنو دی حاصل کرنواستے انسان اگر اج تو ایک دوسرے دی غرض آپ نے اندر جذبہ احسار محبت الفت پیار پیدا کر لوے نا تو جو زندگی انسانہ نے اج تو چودہ سو سال قبل گزاریے نا اج بھی ساڑھی زندگی اس طرح گزر سکتی جس طرح ساڑھی اپنی ذاتی ضروریاتوں دیا نے اس طرح اسی اپنے آپ تے ترجیح اپنے بھائی نو دے دئیے اپنے تو کمزور نو دے دئیے جس طرح ساڑھیا ذاتی ضرورتہ نے اس طرح ساڑھے بھائی دیا بھی ہو سکتا ہے ساڑھے تو کئی گناہ زیادہ ضرورتہ ہون انہوں پوریاں اگر اسی اج دے محول اندر کرنگے نا جس محول دے وچ میرا تیرا آج گزر ہو رہے ہیں یقین جانو اے دنیا کائنات دے وچوں ساب نالوں افضل صدقہ ہے ساب نالوں اچھا عملے شاید کہ ہو سکت ہے ساڑھے نزدیک اے عمل کمزور ہوئے اے عمل چھوٹا ہوئے نہیں عمل چھوٹا نہیں اگر ساڑھی نیت اندر کھوٹ نانا ہوئے نیت صحیح ہو جائے نیت خالص ہو جائے نیت صاف ہو جائے تو یقین جانو بڑا پکا عملے بڑا اچھا عملے افضل صدقہ ہے افضل نے کیے ساب نالوں آلہ عملے آئیے غور کر دے جانا چونکہ تن چار دو تن مہینے تو انسانی زندگی پانی دی لپٹ اندر آئی اور ویسے انسان جو پکا مسلمان جن دے دل اندر ایمان دی رتی موجود ہے اس بندے نے انہا لوگان دینال جذبہ اصار پیدا کیتا ہے محبت پیدا کیتی ہے کہ جو حسب توفیق اپنا حیصہ ڈالے ہے چونکہ پورا ملک اس ذات اندر ہے عام کوئی ایک سادہ لوگ نہیں ایسے افراد کہ جڑے اربان پتی سن کروڑا پتی سن لکھا پتی سن بڑے بڑے بنگلیاں دے مالک سن بڑیاں بڑیاں بیٹنگا کوٹھیاں دے مالک سن مربیاں دے مالک سن بڑیاں بڑیاں کاراں انہاں دے کول سن لیکن اج ایسے ککھاں تو حولے ہوئے نے کہ او جڑے لوگاں دی ضروریات نوں پوریاں کار دے سن اج او اللہ تعالیٰ نے ایسا وقت لے اندائے کہ او منگن تے مجبور ہو گئے نے او طلی پھیلان تے مجبور ہو گئے نے اللہ تعالیٰ نے انہاں سوالی بنا دیتا ہے منگتا فقیر بنا چھڑے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ انسان دے وَطِلْكَ الْأَيْيَامُ نُدَاوِلُهَا دن بدل بدل کے لے کر کے آنے اور اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہدہ ہے کہ میرے بندے صدا بہار نہیں رہنی صدا انسان تیرے تے جوانی نہیں رہنی بڑا پا آنا ہے کئی تیرے تے دن بدل بدل کے آنے نہیں تو اس واسطے ایک او بھی دن آنا ہے جدو قبر دے اندر جانا ہے اے ساری کمائی دنیا دی دولت سیمو زار سونا چاندی اے سارا ایتھے رہ جانا ہے تے تون ننگا دنیا تے آیا سا تے ننگا ہی جانا ہے ایک کفن پہنانا ہے چٹی سفید چاتر تیرے او تے لپیڑ دینی ہے ساری دولت ایتھے چھوڑ کر کے چلے جانا ہے تے پھر آکڑ کس چیز دیئے مغروری کس چیز دیئے متقبر کیوں بنیا پھر نائے اتنا ظالم کیوں بن کے دنیا تے زندگی گزار رہے آئیں اپنے اندر جذبہ ایسار جذبہ ایمانی پیدا کرو جدو ساڑے اندر جذبہ ایسار پیدا ہوئے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساڑے حالات تبدیل کر دے گا جذبہ ایسار ویسے تو اس سخاوت نو بھی جذبہ ایسار کیا جاندہ ہے سخاوت اور جذبہ ایسار اندر اندر فرق ہے فرق اس طرح ہیں سخاوت او دوں کی تیجام دیئے کہ جدو انسان مالدار ہوئے دولت مند ہوئے انسان دے کل اتنا مال ہوئے کہ انسان پتہ ہی نہ ہوئے تو پھر وہ بندہ سخاوت کردہ ہے لوگ کا اندر مال تقسیم کردہ ہے انہوں دینے سخاوت تے جڑا ایسار ہے نا جذبہ ایسار اندہ تے سخاوت دا فرق ہے فرق اس طرح ہیں عباد دست دیتی ہے میں کہ مالدار بندہ سخاوت کردہ ہے ان جذبہ ایسار ان واقعہ جاندہ ہے کہ بندے دے پلے کچھ نہیں نہ مال و دولت دے نہ سیم وزارے نہ سو نہ چاندیے یعنی آپ فقیرے آپ ضرورت مند دے اپنے کل شیع کوئی نہیں اپنے آپ کے صدقہ لگ دے خیرات لگ دیئے اندھ سمجھ لو عام لفظہ دے اندر آپ لوگوں کو لوگوں مانگ کے کھانوالے لیکن جذبہ ایسار دل اندر اتنا ہے کہ آپ نے تو مالا سمجھ دے لوگانو کسے انو دیکھ دے اے نو پوکھے انو تکلیفے اے نو پریشانیے اے نو دردے کسے نہ کسے طریقے میں اندھی درد مٹا دیما اندھی پوکھ مٹا دیما ختم کر دیما انو کیا جاندہ ہے جذبہ ایسار جذبہ ایسار انہو کیا جاندہ ہے کہ جو دو بندے دے پلے کچھ بھی نہ ہوئے خود غرض انسان یعنی خود اپنا مطالبہ اگے لوگوں دے رکھنوالا ہوئے آپ مانگ کے کھانوالا ہوئے لیکن ترجیح بولو ترجیح لوگانو دیندہ ہے ساتھیانو دیندہ ہے اپنیاں دیندہ ہے بگانیاں دیندہ ہے اپنے آنٹی گوانڈی نو دیندہ ہے ہمسائے نو دیندہ ہے انو آنٹ آکھیا جاندہ ہے جذبہِ عصار اور تُس ہی ایس معاشرے دے اندر ہن جڑا دور گزر رہے آئے مجودہ حالات جڑے گزر دینے پہ جن حالات دے وچوں میرا تیرا گزر ہو رہے ہیں ان حالات دے اندر کئی ایسے لوگ میں دیکھے نے کہ جڑے خود تھا جناب متلاشی نے کہ سانو راشن پانی ملے لیکن جدو سنیے سلاب دی زد اندر ساڑے پائی ساڑے چھوٹے بچے ساڑیاں پہنا آگئی آنے وہ ضرورت ماندنے اللہ دی قسم ایسے لوگ میں دیکھے انہا صدقہ خراب کیتا ہے انہا دے واسدے تعامن کیتا ہے انہوں کیا جاندہ ہے جذبہِ عصار آئیے غور کر دے جانا اللہ تعالیٰ نے جذبہِ عصار اندھی اہمیت اندھی فضیلت بیان کیتی ہے کیونکہ اصل نیکی اصل عمل انہوں کیا جاندہ ہے آو ذرا غور کر دے جانا میں انشاءاللہ ہو تعالیٰ الرحمن تھوڑے وقت اندر جذبہِ عصار اندھی اہمیت اور فضیلت بیان کر رہی ہیں اللہ اکبر اللہ جدو انسان اپنیاں تمام تر ضروریات نو چھوڑ کر کے کسے دی ضرورت نو اپنے تے ترجیح دےوے گا اللہ اکبر پھر یاد رکھ لینا تیرا ای عمل اللہ دے ہاں قابل قبول بھی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے نا اپنے قرآن اندر چوتھے پارے اندر اس وعدہ اعلان فرمایا ہے آو ذرا اللہ تعالیٰ دا قرآن سمات فرماو رب العالمین اپنے قرآن پاک دے اندر اس وعدہ اعلان فرما رہے نے فرمایا لن تنا لُل بر رہتا تنفقو نماتو حبون وما تنفقو مرشیر فإن اللہ بھی علی قرآن تیری عظم تو صدقے جائے لاکھ وار قربان جائے آؤ پروانیو قرآن دیو ترجمہ سمات فرما لَو قرآن اندل انتنال البر حتی تنفقو مم تو حبون تسی ہرگز بلائی نہیں پاسکو گے تسی ہرگز بلائی نہیں پاسکو گے کیوں حتی تنفقو مم تو حبون جب تک انہا چیزان دے بچوں اللہ دی را دے اندر خرچ نہ کرو پلا کیڑیا چیزان مم تو ہی بون جڑیا چیزان تسی آو پسند کر دے جڑیا چیزان تو محبوب لگ دیا چنگیا لگ دیا جڑی چیز تو آپ پسند دے اوہوی اپنے پائی واسط پسند کر اوہ نا چیزان دے وچوں خرچ کریں گا اللہ دے ہاں انہی کی او عمل قبول ہو جائے گا ازاہ اکبار اللہ قرآن دواما تنفق من شیئر فَإِنَّ اللہ عبی عَلِيم پھر جو بھی تُس ہی خرچ کروگے اللہ تعالیٰ خوب جانن والائے اللہ جان بے بندہ اے نیکی کردہ پہ کاندے واسطے کردہ پہ اے عمل کردہ پہ کاندے واسطے کردہ پہ آئے راب نو پتہ تیرے دیل اندر کیے اللہ تیرے دل دے ارادیاں نو جان دائی اے نا سمجھیں کہ میں نیکی کارنا پہ میں نو دنیا ویخ دیئے پہ میں فیس بکتے اپنی تصویر لا کے لوگان دے سامنے دکھانا پہ جناب میں اے نا راشن پانی تقسیم کی تائے میں اینا جناب والا مال گدام پیجے آئے میں تا جناب اپنے محلے ویچوں اپنے علاقے ویچوں جناب والا اتنے ٹرک جڑے نے سلام زدگان واسطے پیج دیتے نے اے تیرے دیل ہساپ نہیں اگر تیری نیت ہی سہی نہیں تیرے جانتائے رب نو پتائے تُو کاندے واسطے نیکی کیتی اللہ نو پتائے تُو کاندے واسطے عمل کیتا اے ایتا گل میں سمجھانا چانا ہوا جذبہ احسار جدوں ایمانی قوت نہ جذبہ احسار ہوئے گا او عمل اللہ دے ہاں قابل قبول ہو جائے گا تے جدوں ایمان نہیں ہوئے گا تے صرف خود غرضی ہوئے گی لالچے ہوئے گا جناب میری تصویر آ جائے گی لوگ اش اش کرن گے لوگ آ کھن گے انہ جانا بڑی سخاوت تی تی اے اے نا بڑا جناب سادو سمان پیج آئے اے تیرا پھر عمل او تین نو بھی پتہ میں کنجد عمل کرنا پہ تیرے دیل نو بھی پتہ میں کنجد نیکی پہ کرنا جی پتہ بھی ہوئے بندے نو علم بھی ہوئے اے میں نیکی کرنا پہ اے قبول قبول نہیں ہو نہیں ویسے ہی میں پیس بک دے حوالے نالی نیکی کرنا پہ تی یار اینا پا پڑ ویلند فیدا کی ضرورت اے جا عمل کرن دی کی ضرورت ایسی نیکی کرن دی آؤ ذرا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سورہ آل عمران دے اندر سورہ بکرہ دے اندر اللہ تعالی نے اس بات دا اعلان فرما دی تائے اللہ فرما دے لئیس مجھو حکم کبال المشرق والمغرب ولیکن البرمن آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبی جین وآت المال والمساکین وابن سبیل والسائلین وفر رقاب واقام السلاة وآت السکات والموفون بیعہدیم اذا آهد والسابرین فی البعصائی والدرائی وہین البعص اولائک اللزین صدقو و اولائک ہم المتقون قرآن سلبران تو ولو وجو حکم نیکی او نہیں کہ تسیہا اپنا مو مشرق دی طرف کر لاؤو قبال المشری کی والمغرب یعنی مشرق مغرب دی طرف پھیر لاؤو فرمایا ولیکن البرا بلکہ نیکی تو اس بندے دیئے مانا آمان باللہ جس بندے نے اللہ دے امان لے آمدہ یوم آخرت دے امان لے آمدہ یعنی اللہ دے بھی امان لے کے آیا آخرت دن دے بھی امان رکھدہ ہوئے گا فرمایا والملائک دی اللہ دے پریشتیاں تے بھی امان رکھن والا ہوئے گا والکتاب آسمانی کتاب تے بھی امان رکھن والا ہوئے گا والنبی جین اللہ دے جنے بھی نبی اس کائنا دو تے آئے نے اللہ دے زمین تے اللہ دی درتی تے راب دے جنے بھی نبی آئے نے او نا تے ایمان لے کے آئے آئے فرمایا وَا آتَ الْمَالَ مَالَ 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 مَالْمَالَ صبر کر دینے تنگ دستی لڑائی دے وقت کی کر دینے صبر کر دینے فرمایا اولائک اللہ زینہ سادا کو اے لوگ اللہ دے نزدیک سچے نے